میرے دہائی خواہد اکرام دوستوں کو دھوڑ ہو فہر قرآن یا دخیم قرآن کی پلاس کو کس طرح محصر گنایا جائے کہ قرآن نے شرکار مزارا کی مفتر سجابی مرنی کو کیسا ہونا چاہیے منصورتی کیسا ہونے چاہیے درستی کی تیاری کیا ہونے چاہیے مرنی کو پتنا اپنی کامیلی کے یقین ہونا چاہیے مایوسی سے ہمیں کتنا دون ہونا چاہیے یہ سارے وہ لکات تھے جو ہمارے مختلف آباب میں آپ کے سامنے دے شکریہ میں اس میں ایک چیز علف کرنا چاہوں گا کہ فہمی دین یا فہمی قرآن کی کلاس کا خلاصہ ایک مرنی کے بشدر ایک قدرس کے بشدر جو ہورا چاہیے ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ یقین دلا سکے کہ دین جسے کہا جاتا ہے نظام زندگی یا طریب زندگی یہ اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے ہم ان تقسیم در تقسیم کے چکروں سے نکل دیں اگر سامنے کے ذہن میں دین کا یہ تصور واضح کر سکیں کہ تمہاری انفرادی زندگی تمہاری اعتماعی زندگی تمہاری اٹھکو گیٹر تمہارا معاملہ لین دینگ خرید و خروف دوستی کشنی یہ اللہ کے دین کے مطابق ہونے چاہیے اور اسلام کہتے ہی اس کو ہے کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک پیدائش سے مورٹ تک آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ دین کے احکام سے بار نہیں ہو جائے دین کا صحیح تصور حقیقت میں ہمارے ذہنوں میں بڑا مضمحل ہو گیا ہے الحمدللہ تحریک اسلامی کا وہاں کے ذہنوں کی چیز صاف ہے لیکن اس کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ہائلائٹ کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کے ذہنوں میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ دین مہد نمار روزے کا نام نہیں ہے دین آپ کی ہر طرح کی زندگی کے ہر کونے اور ہر ذہنی پر محید ہے پہلی بات یہ زندگی لیے دوسری بات کوئی بتائی جائے کہ وہاں یب تقیر غیر اسلامی دین اگر اس طریقے کی زندگی کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اپنا ہوگے تو اللہ کیا اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے مہولیت نہیں ہے اگر کوئی چیز آپ اپنے طرح سے لے آتے ہیں دیگر کسی مضاہ یا ادیان میں سے کوئی چیز لے کر آپ پیش کرتے ہیں تو اسلام کی ہی تصویر کشی کا اخرت کر رہے ہیں محصر فارمہ یہ ہے کہ دین کا صحیح تصور لوگ کے ذہن میں واضح کیا جائے کہ دین ہے کیا چیز ہے یہ زندگی گزارنے کے مکمل عمال حرکات افعال افعال کا نام ہیں اس کے لئے قرآن پانچ جو ہمیں کرنا ہی کرتا ہے اللہ تمہارے پتالا کی زبان ہوں ہے یہ قرآن جو ہم نے نبی آبی طرف اتارا ہے یہ بمرکت کتاب ہے یہ برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے اس میں دو کام کرنا ہے کتاب کی نصیم برکت ہے برکتوں میں نہیں کتاب ہے لیکن تمہارا کیا کام ہے لئے دبرو آیات تاکہ تم لوگ اس کتاب کی آیات میں غور اور تدبر سے کام ہیں اور ولی تذکر من حول اللہ الباب اور تاکہ اس سے عقل مند لوگ نصیحت آزم کریں ظاہر بہتہ نصیحت آزم کرنے کے لئے ایک مربی اور مدرس کو کتنی تیاری کرنی چاہیے ذہنی طور پر علمی طور پر تقویٰ کے طور پر اپنے ہاتھ کو قابل قبول اندار میں پیش کرنے کے طور پر کہ لوگ آپ کی بات سندر آپ پر یقین کر سکیں اور آپ پر اعتماد رکھ سکیں یہ چند درشات میں نے اس کی عرض کی کہ تفصیلات ہمارے گزرگوں نے آباب نے پیش کرنی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم دین کے صحیح تصور وارے بات پر توجہ دیں اور لوگ کے سامنے دین کا تصور واضح کریں کہ یہ محض نوات روزہ آئیت یا زکات ایسے کچھ آمال کا نام نہیں ہے بلکہ یہ آمال وہ ذریعے ہیں لازمی ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے طرف کو بدل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے دیں اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی طرف جتا ہرمائیں اور جن دوستوں رسل سے کمائیں پر کمائیں بھی پوشت کیے اللہ تعالیٰ کے علم میں اور وہی طوانہ یہ نمبر کرنے آمین